یہ گفتگو انسانی وسائل اور ان کے استعمال کے حوالے سے سماجی رفائی اور مذہبی اداروں کی کارکرکی کے لحاظ سے اہم ہے اب آئیے تیسرے باپ کی طرف انسانی وسائل کے حوالے سے اس پر ہم نگرانی کے طور طریقے انسانی وسائل کی ترقی عملے کے افراد کا کردار تنکھواہیں اور مرات اور تنوؤوں کے معاملات پر گفتگو کریں گے یعنی ڈائیورسی فیکیشن کے معاملات پر انسانی وسائل کی ترقی کے حوالے سے اس چیک لیس میں تین اشارات دیا گئے ہیں کہ کیا تنظیم میں عملے کے افراد کی کارکرگی کا جائزہ باقائدی سے لیا جاتا ہے یعنی منتھلی، کورٹرلی، ہافیرلی، اینوال اس انداز سے لیا جاتا ہے اور سٹار آف دی منت کا اعزاز دیا جاتا ہے کیا تربیت کے مواقع افراد کی ضرورت اور ان کی تنظیم کی کارکرگی بہتر بنانے کی صلاحیت سے مشروط ہیں یعنی اہلیت اور صلاحیت کو سامنے رکھا جاتا ہے کیا عملے کے افراد کی استعداد کے جائزے باقائدی سے ہوتے ہیں اور ترقیاتی سرگرمیاں منظم کرنے میں انتظامیاں کی رہنمائی کرتے ہیں انسانی وسائل کے حوالے سے عملے کے افراد کا کیا قدار ہونا چاہیے اس پر تین سوالات ہیں کیا عملے کے افراد کے فرائض کار اور ذمہ داریوں کی واضح دستاویزات موجود ہیں اور انتظامیاں ان پر نظر رکھتی ہے یعنی جوب ڈسکرپشن موجود ہیں کیا انتظامیاں مطلوب کاموں کا تجزیہ کرتی ہے اور افراد کی استعداد کے مطابق کام تقسیم کرتی ہے یعنی کیا آسیسمنٹ ہوتا ہے انسانی صلاحیتوں کا اور قابلیتوں کا اور اہلیتوں کا اور اس کے بعد ان پر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں عملے کے افراد کی قادقگی میں جہاں کمی نظر آئے کیا انتظامیاں ان کی نشان دہی کر کے متعلقہ افراد کی مہارتوں میں اضافے کی کوشش کرتی ہے جسے ہم عام الفاظ میں فیڈ بیک کہتے ہیں کاؤنسلنگ کہتے ہیں اس کا روئیہ اور اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے تیسری بات تنظیم امور ہیں تنظیم یا ادارہ پاقادگی سے ایمٹنگ کرتا ہے اور کیا یہ ایمٹنگز موثر اور کارگزاری کے لیے حد سے اہم ہوتی ہیں اور کیا ادارہ اپنے سٹاف کے لیے بہامی امور کے لیے بھی یہ ایمٹنگز کا اعتمام کرتا ہے کیا آپ کے سٹاف اکامات کے منتظر ہوتے ہیں یا ان میں یہ جذبہ اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ادارے کے لیے کارامت چیزیں کر سکیں زامیہ ان کی نشاندہی آئیے نگرانی کے طریقے پر بات کرتے ہیں کیا کیا تنظیم یا ادارہ ملازمین کے ساتھ باراور اور خوشگوہ تعلقات اس طوار رکھنے پر توجہ دیتا ہے یعنی کوڈیر ریلیشنشپ ہے کیا تنازات کو فوراں پختہ عظم سے اور منصفانہ طور پر حل کیا جاتا ہے یا ان تنازات کو اور مسائل کو کھینچا جاتا ہے عملے کے افراد مسائل کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے آزادانہ تباہت لائے خیال کرتے ہیں یا پھر چھپکے سے سازشی انداز پر گفتگو ہوتی ہے جہاں تک تنخواں اور مرات کا معاملہ ہے اس پہ پہلا سوالی ہے کہ کیا تنظیم عملے کے افراد کو نجی سنتی شعبے میں رائی تنخواں کے مساوی تنخواں دیتی ہے اور کم تنخواں پانے والے افراد کو اضافی مرات دیے جاتے ہیں یا نہیں دی جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں انجیو میں کرپشن کی وجہ یا ناہلی کی وجہ یا کم استعداد کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تنخواں بہت کم ہوتی ہیں اور خاص کر مساجید اور تینی مدارس میں جو تنخواں کا میعار ہے وہ قابل شرم حد تک ہے کہ کوئی آج کے دور میں سوچ نہیں سکتا کہ اس میں گزارہ کیسے ہوتا ہوگا سوال نمبر دو یہ ہے کہ کیا تنظیم کے عملے کے افراد اس بات سے واقف ہیں کہ وہ پسماندہ اور محروم افراد کے لیے کام کرتے ہیں اور تنظیم کو مالی منفیت کا ذریعہ نہیں سمجھتے یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب آپ اپنے عملے کو مارکٹ کے مطابق یا مارکٹ سے کسی حد تک کم دیں لیکن مارکٹ سے بہت کم دیں گے تو پھر وہ جوٹی یہاں پر دیں گے کام کہیں اور کریں گے کمائیں گے کہیں اور پرفارمنس کہیں اور دکھائیں گے اور یہی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ صرف عہدہ سنبھال کہیں ہاں رہتے ہیں اور بکیا اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تنظیم میں سب سے زیادہ تنخواہ سب سے کم تنخواہ سے پانچ گناہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے البتہ ذمہ داری کا اعلاؤنس دیا جا سکتا ہے